اسلام علیکم انجین صاحب کی خوفنا کارڈیو لیکس جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ فرقہ پاس انجین صاحب کو دلالی کی روشنی میں ہرانے کے حوالے سے جھاؤ ناکام ہو چکے لیکن بھائیو اب یہ انجین صاحب کو نیچے گرانے کے لیے ایسی ٹکنیک استعمال کر رہے ہیں جو کہ آج کل پاکستان کی سیاست میں چل رہی ہے یعنی کہ اگر آج کل پاکستان کی سیاست کے اندر کسی نے اپنے مخالف کو جھاؤ نیچے گرانا ہے تو اس کی جھاؤ فیک آڈیوز بنتی ہیں اور ساتھ اس کے جھاؤ آپ سمجھ لے کہ پندرہ بیس عورتوں کے ساتھ نجائز تعلقات بھی بنا لیتے ہیں یعنی کہ اس بندے کو بلیک میل کر کے اس کو نیچے کر دیتے ہیں اور اب یہی گھٹیا ہر بار جھاؤ انجین صاحب کے خلاف فرقہ پر استعمال کرنے کی کوشی کر رہے ہیں یہ ایک شخص ہے جس نے انجین صاحب کے اوپر جھاؤ کافی زیادہ جھوٹ بانتے ہیں اور انجین صاحب کے ایک آڈیو لے کی ہے جس کے اندر علی بھائی جو ہے وہ اپنے سنوڑنے کے ساتھ مفیت آگم صورت صاحب کے حوالے سے بات کر رہے ہیں چلیں ہاں وہ پہلے آڈیو سن لیں باقی بعد ہم بات میں کرتے ہیں مجلس میں کسی نے پوچھا کہ یہ عبدالقادر جرانی کو جو غصی آزم کہتے ہیں اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے تو وہ اس نے سوال کرنے والے کو ڈاٹ کی نہیں کرے گا علی بھائی آپ نے اس کی منجی ٹھوک دی ہے منجی ٹھوک دی ہے اس کو پتہ چل گیا اور دوسرا یہ ہے کہ اسے بھائی ویوز چاہیے بدنامین ہی چاہیے جی جی وہ کمائی کر رہا ہے لی بھائی چینل پر اپنی تاریخ مسعود سپیچیس سے خاص طور پر تو ٹھیک ہے جی جی بہت زیادہ کمائی کر رہا ہے وہ بہت زیادہ کمائی کر رہا ہے لیکن ویوز چیپ آپ دیکھ لیں وہی ہے اس کی دس ہزار پندرہ ہزار بارہ ہزار تو دیکھ لیں بھی چار تین ساڑھے تین میلین سبسکرائبر ہے تو لانت ہے اگر چار پہنٹ ہزار ویوز چیپ ہے اور وہ کچھ ایسی ویڈیوز ہوتی ہیں جو سیکس ریلیٹڈ ہوتی ہیں وہ اوپر چلی جاتی ہیں اس کی تو میں آپ سب کو بتا دوں یہ آئی ڈیو آئی سے چھ سات ماہ پہلے کی ہے یعنی کہ جب آپ کو پتا ہے کہ انجینر صاحب اور مجھ صاحب کا وہ ایشو چڑھا تھا مناظرے والا اور تب ایک سورڈ نے جہا انجینر صاحب سے بات کی تھی تب یہ سارا معاملہ ہوا تھا اس نے ریکارڈنگ کر لی اور پھر آگے جہا وہ شیئر کر دی باہر اور اس کے بعد اس نے معذرت بھی کی زیادہ سی بات ہے اس طرح کوئی بنتا کس کی پرائیویسی لیک تو نہیں کر سکتا تو یہ وہ ایک آئی ڈیو تھی جو کہ آپ میں سے کچھ بھائیوں نے سنی بھی ہوگی اس سے پہلے ہی وہ یہ کذاب شخص یہ کلیم کرتا ہے کہ وہ ہدای پورٹر والے بھائی ہیں حالانکہ ان کا تو اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے خیر جو بات میرے بھائیوں میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انجینر صاحب جس طرح آن کیمرہ ہے نا اسی طرح آف کیمرہ ہے جو جو باتیں جو جو انداز جو جو آپ سمجھانے قریب آئے گا لہجہ ویڈیو کے اندر آتا ہے نا وہی میرے بھائیوں ان کا آف کیمرہ ہوتا ہے یعنی کہ آپ کو ایک رکتی بھائی کا فترک نظر نہیں آئے گا آپ یہ دیکھیں کہ اس آئی ڈیو کے اندر انجینر صاحب نے جو باتیں کی ہیں کیا آپ انہوں نے کبھی آن کیمرہ نہیں کی اور اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں انجینر صاحب نے ملک کے لطیفوں مفتی صاحب جو لطیفے سناتے ہیں اس واضح سے آپ کو پتا ہی ہے اس پر انجینر صاحب نے بہت دعا بات کی ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ انجینر صاحب کی اس آئی ڈیو لیگ سے کون سے راز پاس ہوئے ہیں جو کہ انہوں نے وہاں پر بتائی ہیں اور اون کیمرہ نہیں بتاتی میں کہتا ہوں یار انجینر صاحب کو اس دعوت کو سٹارٹ کی ہوئے تقریباً جہاں 14 سے 15 سال ہو چکے ہیں یعنی کہ پہلے کی بات میں کر رہا ہوں اگر کوئی ایسا ویسا معاملہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی انجینر صاحب کی کوئی ویڈیو آئے جانی تھی کہ جہاں پر انجینر صاحب جہاں وہ بلکہ ناؤس بلا اللہ معافی دے اللہ کی لانا تو یار ایسے لوگ کے اوپر ان کے اوپر گھٹیاں ازام لگا رہے ہیں عورتوں کے واضح سے یہ وستان کی باتیں کر رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی ویڈیو نہیں کری آنی تھی لیکن بھائیو ایسی کوئی چیز نہیں ہے انہوں نے صرف وستان جینر صاحب کو اس واضح سے نیچے گرانے کی کوشی کیا جو کہ اللہ پاکے فضل کرم ورحمت کے ساتھ ان کا جھوٹا ازام ہم نے ایکسپوز کر دیا اپنے مسلمان بھائی پر اسنا کے جھوٹے ازامات لگانے کے اوپر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف نہیں کریں گے خدا رہا کسی کے حسد و بغد میں محتلاء ہو کر اپنی آخرت برباد نہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دیں آمین